سباہ سندھ کی حکمت ہماری بات نہیں سن رہی الیکشن کمیشن ہماری بات نہیں سن رہا جب ایمکیوں کو القبندیاں ٹھیک کروانی تھی وہاں وزارتوں پہ پھک رہے تھے اور جب انتخاب ہونے لگا تو القبندیوں کو سامنے لے آتے ہیں تمام جو پارٹیز جنہوں نے الیکشن گڑا ہے انہوں نے کراچی کے ساتھ دگا کیا ہے اب تو ان کی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں کہ جو الیکشن کروانا چاہتے تھے ان کا موقف میں تبدیلی کیسے آ گئی ہے تو ان کا مرجر ہوا ہے نا پہلے ان سوالوں کا جواب دیں پھر لا محدود کیا جتنا چاہیں درنا دیتے رہے ایمکیم کے گنوینر جناب ڈکٹر خالد مخل صدیقی بھائی نے یہ اعلان کیا کہ ہم بارہ فیبرری کو ادوار کے دن فبارہ چوہ کے قریب ہم ایک عظیب و شان اجتماع کرنے جا رہے ہیں اور اس اجتماع کو ہم کنورٹ کر دیں گے دھرنے میں کیوں دیں گے یہ دھرنا ہم یہ دھرنا اس لیے دیں گے یہ اپنا آئینی اور جمہوری اور قانونی حد اس لیے استعمال کریں گے کہ صوبائے سندھ کی حکمت ہماری بات نہیں سن رہی الیکشن کمیشن ہماری بات نہیں سن رہا نہیں اصل میں ایمکیم اب جو احتجاج کر رہی ہے یہ احتجاج اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا جب وہ ریجیم چینج کے موقع پر زرداری صاحب چودری پروے دلائی صاحب عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب شہباز شریف صاحب سب بہدر آباد آ رہے تھے اس وقت اتنی ویلیو تین کی اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کرا دیں ہمارا تو وہ کام ہو جاتا اس وقت الیکشن کمیشن کو منوان یہ بات مان لینا چاہیے کہ اس کا یہ پروگریڈک نہیں ہے اس کا یہ استحقاب نہیں ہے کہ وہ صوبائے سندھ کی حکمت کی یہ بات نہ مانے نہیں مانی انہوں نے بات ہمارے حساب سے غیر قانونی کام کیا انہوں نے الیکشن کرا دیا الیکشن کونسا الیکشن؟ وہ الیکشن جو پہلی تین سال سے ڈیلے میں چل رہا ہے تو اگر تیس دن اور رک جاتے تو کیا آپ پت قیامت آ جاتی نہیں رکے الیکشن کرا دیا چلو بھی الیکشن کرا دیا ہم نے بائیپورٹ کیا الیکشن کا کیوں بائیپورٹ کیا؟ اس پیپر کی وجہ سے اس لیٹر کی وجہ سے امیجن کریں کہ ہم اگر الیکشن لڑتے اس لیٹر کے آ جانے کے بعد جس میں صوبائے سندھ کی حکمت کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس لیٹر کے بعد ہم اگر الیکشن لڑنے جاتے تو اس سے بڑی زیادتی کوئی اور ہو نہیں سکتی تھی کراچی والوں کے ساتھ جو زیادتی الیکشن لڑ کر تمام جو پارٹیز جنہوں نے الیکشن لڑا ہے انہوں نے کراچی کے ساتھ دغا کیا ہے بجائے اس کے کہ یہ تنقید جماعت اسلامی پہ کریں یہ تنقید تو خود انہیں اپنے اندر تراش کرنی چاہیے اور اب تو ان کی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں کہ جو الیکشن کروانا چاہتے تھے ان کا موقف میں تبدیلی کیسے آگئی ہے تو ان کا مرجر ہوا ہے نا تو جو پارٹی انتخاب میں حصہ لے رہی تھی اور جب انتخاب التوا ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ التوا نہیں ہونا چاہیے تو اب وہ اس پارٹی میں چونکے آگئے ہیں لہٰذا وہ موقف بیان کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ عوام کو معلوم ہے کہ کس پارٹی کا کیا رول ہے اور اسی لیے لوگوں نے اپنا ایک رخ بنا لیا ہے اور اس رخ کے مطابق لوگوں نے اپنا منڈیٹ دیا ہے جماعت اسلامی کو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ایک ایک کر کے مرنے کے بجائے ہم اپنے لیے دجہت کر کے مرنا چاہتے ہیں بلے آپ کی پولس کی گولی سے مار دیے جائیں لیکن ہم اب سڑکوں پر آ کر اپنے حقوق مان کر مرنا چاہتے ہیں ایسے گھر میں بیٹھ کر گٹر ملا پانی پی کر مرنے سے اور اپنے آپ کو کاؤنٹ نہ کروا کر مرنے سے اس ظلم کو اسی طرح چھوڑ کر مرنے سے ہم گناہگار نہیں مرنا چاہتے ہیں اس لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے بارہ تاریخ کو وہ پہلے فاغوارہ چوب پر بہت بڑا جلسہ کرے گی ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری وڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں احتجاج کرے گی اور اس کے بعد ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے اگر اس وقت تک ہماری بات نہیں مانی گئی ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے لا محدود دنوں کے لیے لا محدود دنوں کے لیے ہم اپنے گھروں میں نہیں آنا چاہتے ہیں جب ایمکیوں کو حلقہ بندیاں ٹھیک کروانی تھی وہاں وزارتوں پر بک رہے تھے اور جب انتخاب ہونے لگا تو حلقہ بندیوں کو سامنے لے آتے ہیں جب انتخاب میں پتا چل گیا جماعت اسلامی نے سوئپ کر دیا اتنے بڑے پیمانے پر الحمدللہ موٹ لئے تو اب آپ کو پریشانی ہے آپ کہتے ہیں انتخابی ختم ہونا چاہیے لیکن جب کوئی آدمی احتجاج کرتا ہے جب کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے تو اس کے سامنے سوال آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سوال میں نے بھی کیے کہ ان سوالوں کا جواب میرا خیال ہے وہ پہلی تقریر میں دیں گے کہ ریجیم چینج کے موقع پر کراچی کا منڈیٹ فروغ کیا وزارت نے حاصل کر لی لیکن کراچی کا کوئی حق حاصل نہیں کیا اور یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا پہتیس سال میں بار بار ہوا ہے پچھلا جو تھا دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا تھا اس پوری مدت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں وفاق میں بھی تھے صوبے میں بھی تھے اور گورنر تو اس کے بعد بھی ان کے رہے تھے دوہزار تیرہ کا آرڈیننس آیا تھا جس میں ہماری تمام اختیارات چھن گئے تھے اس کے بعد بھی یہ حکومت میں رہے تھے تو پہلے ان سوالوں کا جواب دیں پھر لا محدود کیا جتنا چاہیں دھر نہ دیتے رہیں ایسا نہیں ہے کہ حکومت ہمیں سیریس نہیں لے رہی اب یہ اتنا بھی برا ٹائم نہیں آیا تو حکومت تو بہت سیریس لے رہی ہمیں اور ہم اس کو اظہار نہیں کرتے اور اگر حکومت سیریس نہیں لے رہی ہوگی تو یہ ٹین ون کا نوٹیفیکشن جو ہے وہ کوئی مذاب میں نہیں نکلا یہ ٹین ون کا نوٹیفیکشن کہ یہ والی حکومت جو کہ یہ بات مانتی نہیں ہے وہ یہ بات مانے کہ عام سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ سیریس لے رہی ہے تو یہ بات ہے آپ نے کراچی کے منڈیٹ کی یہ توہین کی نا کہ اپنا ووٹ بیچا کراچی کے امینڈر جو بھی تھا آپ کے پاس آپ نے بیچا اور بیچنے کے بعد کراچی کے لیے آئین کی آرٹیکل ون فورٹی اے کے مطابق اختیارات لیے کہتے ہیں الیکشن آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور بلانے کے بعد منظور کرا لیجئے تمام اختیارات منتقل کر دیجئے کیوں نہیں کیا یہ کام